مختصر بیان دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو عونربل دپٹی سپیکر صاحب دپٹی سپیکر صاحب بہت ویلڈ کالنگ اٹنشن ہے اور اس کالنگ اٹنشن میں پچھلی حکومت میں میرے عونربل کالیگز تبکہ مراد سعید صاحب نے اور باقی تمام پارلیمنٹیرینز نے اس کو بڑا اٹھایا اور اس میں میں صاحب کا سپیکر نیشنل اسیمبلی سردار ریاض صادق صاحب کو بھی بار بار اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل فاتح میں شناختی کارڈ کی تعداد جو ہے اٹھائیس لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو انیس ہے فاتح میں بلوک شناختی کارڈ چھ ہزار آٹھ سو چوبیس فاتح میں پشتون بلوک کارڈ چھ ہزار پانچ سو چھتالیس جبکہ دوسری زبان بولنے والے بلوک کارڈ دو سو اٹھتر دو ہزار سترہ میں فاتح میں بلوک کارڈ جو تھے بارہ ہزار چھپن تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں فاتح میں بلوک کارڈ جو ہیں چھ ہزار آٹھ سو چوبیس پاکستان میں کل شناختی کارڈ چودہ کروڑ اٹھالیس لاکھ اور پاکستان میں ٹوٹل بلوک کارڈ جو ہیں ایک لاکھ اکاسی ہزار ستر ہے اب تھوڑا سمیں کیونکہ اہوان کو بتانا ہے ایگزیکٹ کہ پروونس وائز یہ بلوک کارڈ کا کیا ریشو ہے پاکستان میں ٹوٹل پشتون بلوک کارڈ کی تعداد سندھ میں سولہ ہزار چھ سو اٹھتر پنجاب میں تیرہ ہزار نو سو اکاون کی پی کے میں چوالیس ہزار دو سو اکتیس اسلام آباد میں دو ہزار پانچ سو چھبیس گلگت بلتستان میں دس فاتح میں چھ ہزار پانچ سو چھتالیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار دو سو ستاسی کشمیر میں چار سو چھاسی اوورسیز پاکستانی دو سو چھاسٹھ کل بلوک کارڈ جو ہیں ایک لاکھ دو ہزار نو سو اکسٹھ ہیں جنابی جیپٹی سپیکر صاحب اب اس کے وجوہات کیا ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فیڈیٹنگ یونٹس کو عزت دینا ایک تو کورس بورڈر ہے افغان ریفیوجیز ہیں آپ نے چمن کا وہ واقعہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ پچھلی حکومت میں کیسے وہ چمن سے تین سو چار سو پانچ سو روپے دے کے شناختی کارڈ بنائے جاتے تھے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کسی نے پوچھا تک نہیں اب یہ چھے مین ریزنز ہیں ایک تو انٹیلیجنس ایجنسیز چاہے وہ ملکی غیر ملکی ان کی ریپورٹس اور آثنٹک سورسز کے بیس پہ ان کے بلوک کیے جاتے ہیں اور پھر ویریفیکیشن کے ایک پروسس ہے نامکمل دستویزات ڈاکیومنٹس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے نمبر تین فیملی لنکج اور اس میں اس میں سوال یا نشان ہے غلط معلومات کی بنیاد پر بھی ہمارے ملک میں ان لٹریسی بھی مین وجہ ہے اور فاتح میں کیونکہ ماضی میں فاتح کو کسی نے سیریس نہیں لیا نہ تعلیم نہ بچیوں کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچوں کو بھی جس طرح اگنور کیا گیا تو یہ بھی وجہ ہے کہ کسی کو فارمالیٹی پوری کرنے کا اور پھر سب سے پولیٹیکل ایجنٹ تک ایکسس وہ تمام فارمالیٹیز پوری کرنا قبائلی علاقے کے ان غیرت مند لوگوں جو اس ملک کی پیچان اور بنیاد ہیں کسی نے بھی ان کو سیریس نہیں لیا عدالتی احکامات اشتہاری ملزم اور اونریبل ڈیپٹی سپیکر صاحب پرائیم منیسٹر صاحب سے کل بھی کیبینٹ میں سوالے سے بات ہوئی اور نادرہ کی ڈیٹیل پریزنٹیشن اور اس بلوک آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے ایک جامع پولیسی ہم نے دی ہے اس میں ایک نیا ایک یونٹ بنایا گیا ہے جس کو ان امرجنسی بیسس آل آؤٹ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کا کہا گیا ہے ایس پر لاؤ اور لیٹ می ایشوریو ڈیپٹی سپیکر صاحب میں خود ایک قبائل ہوں اور یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے تمام ایکائیوں کی اور جہاں جہاں کے رہنے والوں کا یہ پاکستان سب کا ہے یہ صرف سیاسی بنیادوں پر اور کسی کی تظلیل کا سبق کسی قومی بڑھنے دے گی انشاءاللہ جناب گل زفر خان صاحب ایک سوال کریں جناب سپیکر میں یہ سوال دو تھی چونکہ پاٹا زم ہو چکے کے پی کے میں تو کس قانون کے تحت علاقائی ذمہ داری کے نام پر گربتاریہ کی جا رہی ہے جناب شہریار خان آفریدی صاحب جواب دیں ڈیپٹی سپیکر صاحب اگین بڑا ریلیونٹ سوال ہے یاد رکھیے کہ نیشنل سیکیورٹی میں ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف ویسٹن بورڈر ایسٹن بورڈر ہم نے اس ملک میں بڑے بڑے منصوبوں کا انیشیٹیو لیا لیکن اس گھر کی اور اس ملک کی چار دیواری کا سوچا ہی نہیں صرف ایک اگزامپل دوں گا کہ پارا چنار سے کابل سوہ گھنٹے کا کی ڈرائیو ہے آپ کے ملک کے اندر چاہے وہ کسی بھی سائٹ سے ڈیورین لائن پہ کوئی بھی مسکریئنٹ انٹر ہوتا ہے کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس کی کلاسک اگزامپل ملہ منصور کی میں دوں گا ایران بارٹر سے انٹر ہوا وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ڈرون سے بدنامی اس ملک کی ہوئی اسی طرح اس ملک کے اندر اس ایوان کے اندر چودری نصار صاحب نے اس صاحب کا وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ جی اسلام آباد میں بلیک وارٹرز اور بہت سارے ایسے لوگ اس ملک کے اندر دندن آتے پھر رہے ہیں تو اس دفعہ اس حکومت نے ایک ایجنڈا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ اب کوئی کامپروائز دی ہوگا انشاءاللہ کسی کے آگے سر نہیں چکائیں گے اس ملک کو محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ جتنے سخت فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے لیکن میں یہ آپ کو باور کرانا چاہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی سٹیک ہولڈرز پورا جتنے بھی رسپونسبل لوگ ہیں اور ادارے ہیں ان کو پرورٹی پہ اس کو ایڈریس کرنے کا کہا گیا اور اس سلسلے میں وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اب مرجر کے بعد ان کو بیٹنگز میں انٹریکشنز میں ایکولی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ خود اس کا حصہ بنے اور یہ تمام ایکٹیویٹیز وابزاب کریں جناب ساجد خان صاحب ایک سوال کریں جس طرح وزیر صاحب نے بات کی تمام قبائل کو ان ایسی کارٹ کا جو مسئلہ ہے چودری نسار نے ایک نوٹیفکیشن کیا تھا کہ جو بھی پاکستانی ہو اور جس سنٹر میں وہ اپنا شناختی کارٹ بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن قبائل کیلئے جب لاہور کراچی اسلام آواد میں وہ اپنا شناختی کارٹ بنانے کیلئے ان ایسی کارٹ سنٹر جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے متلقہ ان ایسی نادرہ سنٹر چلے جائے تو ہمارے لئے صرف ہمارے قبائل کے لئے یہ قانون ہے اس قانون کو چودری نسار کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے کیونکہ اب ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان میں شامل ہوئے ہیں اور ہم کے پی کے کا حصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نادرہ میں ہمارے لئے بہت بہت زیادہ مشکلات ہیں ہمارے آٹھ تحصیل ہیں آٹھ تحصیل میں صرف دو دو نادرہ سنٹر ہے ہمارے نادرہ سنٹر میں ایک تحصیل کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے اپنا شناخ ادکار بنانے کیلئے لہٰذا ہمارے تحصیلی صاحبی اور خیزہی بیزہی میں ایک ایک نادرہ سنٹر کولا جائے اور اس میں سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے ڈی جی نادرہ سے درخواست کیا جائے کہ وہ سٹاف کی کمی کو بھی پورا کرے اور یہ بلاک شناخ ادکار کا جو مسئلہ ہے اس کو سیریس لے اور باقی جو پاکستان کے دوسری علاقوں میں ہمارے قبائل جاتے ہیں ان کے لئے شناخ ادکار بنانے کی سہولت دیا جائے تینکیو جناب شہریار خان افریدی صاحب جبٹی سپیکر صاحب یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے کسی ایک علاقے کا نہیں ہے کسی بھی سنٹر میں آج کے بعد نہیں جب یہ نیا پاکستان اور یہ حکومت آئی ہے کسی بھی سنٹر میں جس علاقے کا جو شخص ہے وہ شناختی کارڈ بنا سکتا ہے یہ چیز پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے مقصد کیا ہے یہ جو ریزرویشنز ہیں یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس کو ایٹا آمز لیند رکھا گیا ان کے حقوق مختلف طریقوں سے آئی ڈونڈ نو ایجنڈا کیا تھا اب وہ چیز ختم ہے اور انشاءاللہ بیزدلہ میں آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ان کے تمام مسائل کا حل اس کا انشاءاللہ ان میں یہ حصہ بنیں گے ان کو آن بورڈ رکھ رہے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے انہی کے ڈائریکٹرز پہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے نادرہ کو کہ متلکہ ایمینے متلکہ ایم پی اے دسٹک ناظم تحصیل ناظم ویلیج ناظم ان کو آن بورڈ رکھیں اصل میں ریلائنس ڈپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز پولیٹیکل ایجنڈ اسسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنڈ جو ناخدا بنے بیٹھے ہیں عام آدمی کا ایکسس ہی نہیں ہے ہم لوکل گرمنٹ ریپس الیکٹرڈ ریپس ان کی ذمہ داریاں ان کو انکلوڈ کر کے ایک نیا ہم نے انیشیٹیو لیا ہے تاکہ کسی لیول پر کسی پاکستانی جس علاقے جس زبان جس مسئلہ جہاں کرانے والا ہو ان کے ان کے حقوق پامالنا ہو انشاءاللہ وی اے میڈ اٹا پوائنٹ جناب گل گلداد خان صاحب ایک سوال کریں وزیر برائی داخلہ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ والی کمیٹی بنائی ہے سات آٹھ بندوں پر مشتمل ہے تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں ایک بھی بندہ حاضر نہیں ہو تو آپوزیشن بھائیوں کی طرح کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہے تو اس وقت سے اس بھی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آسان سے آسان تر بنای جائے اور علاقے میں ایک مشہر یا نیلڈر اس کی تصدیق کرائے جائے تو اس میں اتنا مشکل کیا کام ہے جناب شہریار خان افریدی صاحب جواب دیں جیپٹی سپیکر صاحب اس میں کورم والا کوئی چکر نہیں ہے ویلیج ناظم جب اس کو ریکمینڈ کرتا ہے ویلیج ناظم نہیں ہے تو تحصیل ناظم تحصیل ناظم نہیں ہے تو ڈسٹک ناظم ڈسٹک ناظم نہیں ہے تو ایم پی اے ایم پی اے نہیں ہے تو ایم این اے ایم این اے ایم پی اے اور ڈسٹک ناظم کا ایک ایک انہوں نے اپنا نومینی بھی ریکمینڈ کیا ہوا ہے ریکمینڈیشن جب وہاں سے آتی ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے اور اس کا انشاءاللہ جب ہی ایک ہمارے ساتھ انٹریک کریں گے اس تمام پروسیس میں تو ایک سوال اس سے پہلے جو پوچھا گیا کہ جی ان کی تعداد بڑھائی جائے اور نئے سینٹرز کھولے جائیں میں نے تمام پارلیمنٹیرینز چاہے وہ آپوزیشن کے ہیں چاہے وہ ٹریجری بنچز میں بیٹھیں سب کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کے دروازے کھولیں نادرہ کے چیئرمنٹ صاحب کو آلیڈی کنوے کر دیا گیا ہے کہ ایم این ایز کو کوئی مسئلہ نہ آئے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں let me assure them irrespective کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا رہا ہم اس کی داستانیں نہیں بتائیں گے لیکن ہم ان کو انشاءاللہ وہ یقین دیانی کراتے ہیں جن سین کی حزت ہوگی انشاءاللہ thank you آئیٹم نمبر تین